سبق نمبر تین کاغذ ہم روزانہ کتابیں اکبار وغیرہ پڑھتے ہیں یہ ساری معلومات کاغذ پر ہی چھاپی جاتی ہے ہمیں کسی دوست یا رشتہ دار کو چٹھی بیجنی ہو تو اپنا حال وغیرہ کاغذ پر ہی لکھتے ہیں بچے اسکول میں کتابوں سے علم حاصل کرتے ہیں کاغذ کی ہی بنی ہوتی ہے جس پر بچے لکھتے ہیں ڈاکٹر دوائی کاغذ پر ہی لکھتا ہے کوئی بات وغیرہ یاد رکھنی ہو تو کاغذ پر ہی لکھ کر رکھتے ہیں مطلب یہ کہ کاغذ پر ہی سارے کام درج رہتے ہیں کاغذ کے بغیر ہماری زندگی مکمل نہیں ہے پرانے زمانے میں جب کاغذ نہیں تھا تو لوگ بوجھ پتر کے درخت کے چھلکے پر لکھتے تھے اب آپ کو سمجھایا کہ کاغذ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کاغذ کی قدر کریں اور فضول باتوں میں اس کو ضائع نہ کریں اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ کاغذ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے کاغذ درختوں کی لکڑی سے تیار کیا جاتا ہے درختوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کار دیا جاتا ہے لکڑی کے ان ٹکڑوں کو پانی کے ایک بڑے تالا میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک خاص کیمیائی شئے ڈال دی جاتی ہے اس پانی کو بجلی کے ذریعے نہائیت گرم کیا جاتا ہے اس جوش مارتے ہوئے پانی کے ساتھ لکڑی حل ہو جاتی ہے لکڑی پانی کے ساتھ حل ہو کر گودے یعنی گاڑے پانی کی شکل اکتیار کرتی ہے اس گودے کو کسی کشادہ اور ہموار تکتے پر فیلہ دیا جاتا ہے اس فیلائے ہوئے گودے کو دبا کر سکھا دیا جاتا ہے کچھ دیر بعد یہ گودہ امدہ شکل کے کاغذ میں تبدیل ہوتا ہے اسی کاغذ سے اکبار اور کتابیں وغیرہ بنائی جاتی ہے یہی کاغذ بازار میں بکتا ہے جو آپ اور سب لوگ استعمال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم کاغذ کا صحیح استعمال کریں اور فضول میں اس سے زائع نہ کریں سننے کے لئے بہت بہت شکریہ